جی بسم اللہ الرحیم کیوں بسم اللہ الرحیم کل ہم نیب اسلامباد میں تھے آج نیب کراچی میں زندگی ایسے گزر رہی ہے کبھی ایک نیب دوسری نیب کیس چلتے نہیں ہے کیس میں حقیقت کوئی نہیں ہے اور یہ جو سرکت سے نیب کہہ جاری ہے اور میں بار بار کل بھی کہا ہے آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ جب تک یہ نیب رہے گا ملک کے معاملات نہیں چلیں گے ملک کے جو مسائل ہیں اس میں بہت بڑا حصہ نیب کا ہے تو میں درازم صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ اس ادارے کو ختم کریں اس کو جڑ سے اخواڑ کر پھینکیں ورنہ ملک کے معاملات نہیں چلیں گے آپ کے سامنے ایک فواد حسن فواد جو پرائم نسٹر کے سیکرٹری تھے سیزر ترین بیروکرائٹ تھے ان کی کہانی آپ کے سامنے آئی ہے کہ ان کو ایرسٹ کیا گیا بغیر کسی چارجز کے جو چار جگھائے گئے مکمل طور پر غلط تھے کوئی اندر اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی سولہ مہینے وہ جیل میں رہی جس عدالت میں کیس لگا تھا اس میں دو سال سے زیادہ کوئی جج ہی تائنات نہیں کیا گیا پورے ان کے خاندان کو کیس ملوث کیا گیا بی بی کو بچوں کو بھائیوں کو بہنوں کو اور جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو بیل اس کے ہفتے دس دن بعد بیل ہو گئی اس سے پہلے ایک سال کے قریب ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے دفتر میں پڑی رہی اس پر کاروائی نہ ہو لی لی یہ کیوں ہوا اس کا جواب دینے سے کوئی قاصر ہے فواد صاحب کی جو زندگی پر اثر پڑا خاندان پر اثر پڑا کاروائر پر اثر پڑا اس کا جواب کون دے گا جو ان کو کریئر پر اثر پڑا جواب کون دے گا اور یہ تین افراد ہیں جن کے نام آتے ہیں اور کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ایک عمران خان صاحب ہیں جن کے دعوے تھے کہ میں اعتصاب کر رہا ہوں لوگ اندر کر رہا ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا مشرف صاحب کرتے تھے اپنے بابیہ صاحب کرتے تھے بابیہ صاحب نے آج تک بتایا نہیں وہ کہتے ہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں تھا کرنے والے جسر جعوید اقبال صاحب کا جاج سپریم کورٹ آف پاکستان تھے جنہوں نے شاید قانون کی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو بڑے دباؤ میں تھا بلیک میل ہو کر میں نے یہ سب کام کیے ہیں تو یہ افراد تو یہ کرتے رہے تو جن لوگوں کو عدالتوں میں گسیدہ گیا آج چوتھا سال ہے ہم اس عدالت میں ہم تو کہتے ہیں کہ کیس چلائیں اب کیس چلاتے کیوں نہیں ہے آج تک کیس چلا نہیں ہے اسلامباد اللہ کیس ہے وہ بھی نہیں چلا اور ایسے سینکڑوں کیس ہیں تو میں نے جو نئے چیئرمین آفتاب سلطان صاحب ہیں ان کی خدمت میں کل بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ چھوڑیں لیکن یہ غریب لوگ جو کیسوں میں بھرے ہوئے ہیں جو عدالتیں بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں سے کیس دس دس پندرہ پندرہ سال سے پڑے ہوئے ہیں لوگ تین تین چار چار پانچ بان سال جیل گزار چکے ہیں اور ان کے کیس نہیں چلتے یہ انصاف کے نظام تو نہیں ہے اس کا اور کوئی نام ہو سکتا ہے میں نبی خواجر نبی صاحب سے کہوں کو بتا دیں کہ کیا ہے انصاف تو یہاں کوئی نہیں ہے نہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں یہ یہاں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے فواد حسن فواد کا کیس ایک ٹیکس بک کیس ہے اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کی عددیہ پر اس کا کوئی اثر پڑے گا کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے نیب کی دالتوں میں ہوتا کیا رہا ہے بتائیں جی کوئی سوال آج کل جو گرفتاری ہو رہی ہے سیاسی لوگ پکڑے جا رہے ہیں مقدمات بن رہے جیسے شیخ نشید صاحب کو پکڑا کراچی میں مقدمہ اچانک نکل آئے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ جو غلط مقدمہ بلکل غلط ہے اس کے حق میں نہیں ہے سیاسی آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے اس پہ کیس بنائیں آپ کی بس ثبوت ہے کیس بنائیں اور ٹرائل کریں اور میں ہمیشہ کہہ دوں کیمرے لگا کر ٹرائل کریں کہ پتہ لگے اس پہ چارجز کیا ہے اس کا جواب کیا ہے آپ جب دکھر کرتے ہیں نیف کا تو جسس یاوید اکبال کا دکھر کرتے ہیں کہ انہیں اب اطراف آج تک کسی نے اطراف کیا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ کہ محفلوں میں کہہ دیتے ہوں گے مجھے بلیک میل کیا گیا لیکن ان کی ویسے جو اس ملک میں بگاڑ پیدا ہوا ہے آپ توقع رکھتے ہیں وہ خود آگے اطراف کر لیں ایک آدمی سبیم کورڈ کا جج رہا ہو اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے اس کو انصاف کے تقاضیوں کا پتہ ہونا چاہیے وہ آدمی خود اس ادارے کا چار سال انچارج رہا آخری وقت تک ڈیلی ویجز پر بھی کام کرتے گئے انہوں نے نوکری نہیں چھوڑی تو ان کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے کیونکہ ہمارا تو اس سے وعدہ ہے انہوں نے ہماری گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے ہم ان کی گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے کب ڈالیں گے جہاں بھی موقع ملا اس دنیا میں نہیں تو آخر میں ایک انصاف کے تقاضی تو پورے ہوں گے نا ان کو کوئی شرم حیاء نہیں ہے کوئی ان کے طرح خوف خدا نہیں ہے کہ نوکریو کے لیے آپ نے لوگوں زندگی تباہ کی ہیں شاید صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن وقت میں ہونے چاہیے جو نوے دن کا آتا گیا تھا پنجاب اور کے پی کے کے الیکشن وقت میں ہونا چوئیس نہیں ہوتی آئین بڑا واضح ہے نوے دن میں الیکشن ہو گیا اسمبلی تحلیل ہوتی ہے بدوت پوری ہوتی ہے ساٹھ دن میں الیکشن ہو گیا الیکشن لازمی ہونے چاہیے آپ سنجھ دیں میں نہیں کہتا ہوں آئین کہتا ہوں آپ کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مران خانے مجھے تو وزیراعظم بننے کی کوئی آفر نہیں کی نوازشیف نے اپنی جگہ پہ جب وہ نائل کنا دیئے گئے انہوں نے اپنی جگہ پہ آپ کو وزیراعظم بنا دیئے گا کیا دوبارہ آپ کو اگر مون لیگ مسلم لیگ کی طرف سے وزیراعظم نومینیٹ کر دیتی ہے تو پھر آپ مریم نواز کے ساتھ کام کریں گے دیکھیں آپ بڑی دور لے گئے ہیں بات مجھے نہ پہلے کہ بھی خواہش تھی وزیراعظم بننے کی ناج خواہش ہے اور جو آج حالات ہیں ملک کے اس میں آپ وزیراعظم بننا کوئی کون قبول کرے گا اس لیے یہ جو بات سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے پوچھا کہتا عمران خان نے آپ کو وزیراعظم کی آفر کی تھی میں کہ اس نے نہیں کی تھی تو اب اگر آپ آج آفر کر دیتے میں سوچ لوں گا آپ لوگوں نے ایک پتہ نہیں ہوئے تھنک ٹینک ہے یا پریشت گروپ بنا رہے ہیں آپ بلوستان میں گئے آپ کی ہم نے دو دین پریس کانفرینز دنی اس میں آپ نے ایک جملہ کہا کہ جب تک لوگوں کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کے موقع نہیں دیا جائے گا بلوستان کی آبادی جتنی ہے اس سے زیادہ ان کو ڈبل سے زیادہ بجڑ ملتا ہے لیکن وہی لوگ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں وہی لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں جو آج تک بلوستان کے عوام کا بلوستان کا اتصال کر رہے ہیں کھائے بھی جا رہے ہیں کروڑوں پیاتے فنڈ لے کے کھا جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوتا ہے بہتری کھائے جاتے ہیں تو اگر نیب خاموش ہے تو پھر ان کا اتصاب کرے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتصاب کے جو ادارے ہیں یہ ناکام ہیں یہ صرف سیاست چلانے کے لیے ہوتے ہیں بلوستان کا جو معاملہ ہے میں بارہا کہا ہے آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہاں جو لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں وہ عوام کی حقیقی نمائندے نہیں ہوتے لسٹیں بنتی ہیں آپ کے سامنے مشہور کیس ہے ایک آدمی تھا الیکشن لڑا پچاس ہزار ووٹ سے ہار گیا پچاس باون ہزار ووٹ جیلی نکلے تیسرے نمبر پر تھا وہ چار سال اس قومی اسمبلی کا ڈپٹی سپیکر رہا اور اس کا معاملہ سپریم کورٹ کے سٹے سے چلتا رہا آج بھی رشکری رسانی صاحب کہنے جی مجھے انصاف کب ملے گا الیکشن تو وہ جیتے ہوئے کہ یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے ایک چیز کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آپ مسلم لیگ چھوڑ رہے ہیں مسلم لیگ بھی سمجھ رہی کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اپوزیشن بھی سمجھ رہی آپ آپ اپوزیشن میں ہیں کہیں آپ وہ جو ٹیکنو کریٹ کا ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی گراؤن تو نہیں بنا رہے پتہ جلے کل آپ ٹیکنو کریٹ کے ہیڈ بن کے وزیرہ میں کم از کم بائیس ٹی بی پروگرام کر چکا ہوں ان سب باتوں کی وزاعت کر چکا ہوں میرا زندگی میں کسی ٹیکنو کریٹ کا حصہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کبھی نہیں چلا میرا اصول بڑا واضح ہے کہ پارٹی میں ایک چینج جائی ہے مریم نوائز صاحبہ جو ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں لائیا گیا ہے میں پارٹی کے ساتھ ہوں اسی پارٹی میں آیا تھا پینتین سال پہلے اور یہاں سے گھر جاؤں گا کہ اور جگہ میرے پاس نہیں ہے پارٹی کے لیے کام کروں گا جو پارٹی سے بداری دے گی میں اس کے لیے حاضر ہوں شاید صاحب یہ بتائیں کہ اے پیسی اے پیسی ہونے جاری ہے اس میں جو ہے وہ عمران خان کو دعوت دی جاری ہے کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو اس اے پیسی میں آنا چاہیے جس طرح سے کل تحریک انصاف کے لوگ پہلے کہ عمران خان جو ہے وہ سرپرائز دے سکتے اے پیسی میں جا سکتے ہیں اے پیسی میں جانا سرپرائز نہیں ہوگا اے پیسی میں نہ جانا میرے لیے سرپرائز ہوگا کیونکہ معاملات ملکے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں جو واقعہ ہوگا اس کے بعد یہ معاملات اب اس کی ضرورت پڑی ہے کہ سب مل کر ایک پالیسی بنائیں اور اس خرابی کا مقابلہ کریں عمران خان صاحب اس ملک کے ایک پولٹیکل لیڈر ہیں نہیں آئیں گے تو نقصان ان کا ہوگا ملک کا نہیں ہوگا کہ ان کا کیا پارٹی میں دوبارہ لانے کی کوششیں کی جائے نہیں مجھے مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے دی پارٹی میں آپ خود جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں آج تک کسی پارٹی نے کسی کو نکالا نہیں ہے ای پی سی سے کوئی معاملات بہتر ہونے کی چانس ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ایک سال میں تو پی ڈی ایم ملک کے تمام جباتیں ملکے کچھ نہیں کر سکی بلکہ زیادہ مسئیبات میں پتہ ہوا مشاورت جب ہوتی ہے تو حل نکلتے ہیں جو ملک کے معاملات ہیں آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے یہ حالات اس حکومت کے پیدا کردہ نہیں ہے یا آپ نے ان معاملات کو قریدنا ہے یا آگے مسائل کا حل کرنا ہے مسائل کا حل اس کے بڑا بوجھ ہے عوام پر اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ چند دنوں کا حل نہیں ہے یہ سالوں پر محیط ہوگا مریم نواز گیتی ہیں کہ شاید عباسی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اگر وہ بڑے بھائی کے پاس چل کے گھر آگیں تو ہوتا ہے پھر کیا ہوتے ہوگا اگر بڑا بھائی چل کے گھر چل کے گھر چل کے پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہوتا ہے